بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے مسلمان دیگر اغیار کی رسومات پر کاربند ہوئے ہیں اسی طرح ایک رسم 31 دسمبر کو نیو ہیپی نیوئیر کے نام سے شروع ہوئی ہے سب سے پہلی بات تو یاد رکھئے گا کہ یہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں مسلمانوں کا نیا سال سنِ ہجری سے شروع ہوتا ہے اور اس میں تو افسوس کی بھی ایک بات ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم خوشی منا رہے ہیں اور جہاں تک خوشی منانے کی بات ہے تو خوشی منانے کے بھی مختلف طریقہ ایک کار ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں مسلمان کی شان ہے کہ وہ جب بھی کوئی خوشی مناتا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر مناتا ہے شریعت کے اصولوں کو پامال نہیں کرتا لیکن ہمارے یہاں اکدیس دسمبر کی رات بارہ بجے کے بعد جو طوفانے بدتمیزی مچایا جاتا ہے ہوای فائرنگیں ہوتی ہیں آتش بازیاں ہوتی ہیں ون ویلنگ اسی طرح شراب کی محفلیں رکس و سرور کی محفلیں ساحل سمندر پر جوان لڑکے اور لڑکیوں کا اخلاط اور وہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ جو کام ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں لہٰذا ہم مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارا ہر عمل ہر فعل وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اگر واقعی نئے سال کی خوشی منانی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے منائیں نبی پاک علیہ السلام پر صلات و سلام پڑھ کے منائیں نیک محافل کا انعقاد کر کے دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہوئے منائیں کہ مولا نئے آنے والے سال کو عالم اسلام کے لئے باعث رحمت اور برکت بنا دے ہمارے لئے نئے آنے والے سال کو خوشیوں کا اور پریشانیوں سے نجات کا سال بنا دے اس طرح بھی خوشی منائی جا سکتی ہے لیکن جو موجودہ دور میں گناہوں کا سہارہ لے کر خوشیاں منائی جاتی ہیں یاد رکھیے گا یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو ناپسند ہے کوشش کریں کہ ان کاموں سے بچیں آپ کے دوست اگر آپ کو دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کو منع کریں کہ میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا انہیں بھی سمجھائیں ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی حرائد اتا فرما دے کوشش کرتے رہنی چاہیے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے آمین سمع آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین